ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی یہ دیکھیں یقین علماء کا امارے بزرگوں کا اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق کن لفظوں سے دی کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق ہے تو اب علماء سے پوچھا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی علماء کہنے لگے ہم نہیں بتا سکتے چونکہ طلاق کو مولک کیا گیا تو اب ہمیں تو نہیں پتا کہ تو جنتی ہے یا نہیں ہے اب ہم اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے قاضی ابو یوسف علی رحمہ امام عاظم امام ابو حنیفہ کے شاگر ان کے پاس مسئلہ گیا آپ نے شخص کو بولایا کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت نے تجھے دافت گناہ دی ہو اور تُو نے کہا اوہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس نے کہا ہاں ایک برتبہ زندگی نہیں ہوا اور کہا تیری بیوی کو پھر کوئی طلاق نہیں اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کو کسی عورت نے دافت گناہ دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا یہ بندہ آرش کا سایہ پائے گا تو کہا پھر پکی بات ہے کہ تُو جنتی ہے تُو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ رسول اللہ کا بات ہے اللہ اکبر تو اتنا یقین تھا ان باتوں پہ ہمارے بزرگوں کو اس لیے کہا یہ حضور کی حدیث ہے اگر یہ بات ہے تو کوئی طلاق نہیں کہا ابو یوسف نے فترہ دیا نظر کی حفاظت کی توفیق دے خیالوں کو پاکیزگی دے دے میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کو دابت گناہ دی گئی لیکن اس نے اپنی عبرو کی حفاظت کی رات کو سویا تو حضرت نیامیر علیہ رحمہ خواب میں ملے اللہ اکبر اور آپ نے فرمایا تُجھے مبارک ہو تُو نے سنت یوسفی ادا کیے کیسا حسن تھا کیسا جمال تھا جناب یوسف کا لیکن آپ دیکھئے قرآن پڑی ہے سورہ یوسف اٹھائی ایسے تو مرتبے نہیں ملے ہیں کیسے کمال ہیں ان لوگوں کے اپنی عرضوں پر کیسے پہرے بٹھائے ہیں اور کس طرح اپنی خاشات کے آگے بند بانے ان لوگوں نے جب ساتوں دروازے مکفل کر دیئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخ خان کہتی ہے ہے تعلق اب تو آ جاؤ نا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا اور موٹا کپڑا ڈال دیا ہے اس بٹھ کے اوپر جو وہاں اس نے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام بولے کالا معاذ اللہ تو تو موٹا کپڑا ڈال کے اپنے خدا سے چھپ گئی ہے میرا خدا تو ساتمی کوٹلی میں بھی دیکھ رہا اور پھر اتنی روشنی برسی اتنے اجالے برسے گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو وراجلن ذکر اللہ خالیاں ففادت اینا ہو وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا ریا کا شائبہ بھی نہیں تھا تنہا بیٹھا ہوا تھا سہری کا وقت تھا مسلح بچھا ہوا تھا اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا پھر ذکر کا سرور من میں اترنے لگا پھر کیا ہوا ففادت اینا ہو خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آگئے اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں رونے لگا حضور فرمایا قلق قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس ذکر کو اللہ اپنے عرش کا تھنڈا سایہ نصیب ہوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں خلوت میں جلوت میں اللہ کے ذکر سے اپنا تعلق جوڑیے